بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مال والی سائیڈ ہے ادھر دیوار ہے ہماری باہر والی دروازے والی اور یہ ہے مال کا کمرہ ادھر ہم مسردیوں میں موہشیوں کو بانتے ہیں لیکن ابھی تو گرمیاں اندر نہیں بانتے لیکن بارشوں کے موسم بنے ہوئے بارش میں باندھ بھی لیتے ہیں ابھی اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے فالتو جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتی توڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ کچھ انتیں وغیرہ جو ابھی فالتو چیزیں لکڑیاں وہ بھی ہم ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں موہشیوں کا ٹوکا جس پر ہم چارہ بناتے ہیں وہ لگا ہوا ہے ادھر چارہ رکھتے ہیں ہم اوپر اس کا تھوڑا سا بنایا ہوا ہے چھت ہم نے لکڑیوں کی تاکہ جو گرمی کی وجہ سے دوب چڑھا سے ہمارا چارہ خوشک نہ ہو ادھر ہم بنا کے رکھ دیتے ہیں پھر شام کو موہشیوں کو ڈالا جاتا ہے ابھی یہ کچھ پڑا بھی ہوا ہے یہ صبح ہم بنائیں گے اور ابھی ہم چلتے ہیں آگے جہاں ہم رہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ باقی سارا کھولا سین ہے ادھر ہمارا ماشاءاللہ سے کافی بڑا گھر ہے ادھر لکڑیاں پڑی ہوئے یہ ہم آج ہی لے کر آئیں باہر جو ہماری فصلے ہوتی ہیں ادھر ہم نے بڑے بڑے درخت لگائے ہوتے ہیں وہ کٹے ہیں تو یہ لے کر آئیں ان کو جوڑ کر بھی ادھر رکھا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے تندور بھی ساتھ ہے تو ادھر ہم جلا لیتے ہیں ادھر بھی کچھ بڑی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ ہم نے برامزے کی جب چھت گرائی تھی تو یہ فالتو بچ گئی تھی یہ ہم نے رکھ لی ہے یہ ساتھ میں تندور ہے اور تندور کے ساتھ میں بھی ایک چولا لگا ہوا ہے جس کی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے ابھی ہم ادھر آگ نہیں جلاتے آگ ابھی ہم اس کچن میں جلاتے ہیں وہ بھی آپ سب کو دکھاؤں گی اور ساتھ میں یہ اس کی بنائی ہوئی ہم نے چھوٹی سی جھوپڑی پہلے ہم اس میں رکھتے تھے نمک مرچوں والے ڈبے لیکن ابھی تو ادھر آگ نہیں جلاتے اس وجہ سے یہ کھالی ہی پڑی ہوئی ہے یہ پرانا کیچن ہمارا ہو گیا لیکن اس کی بھی ہم لپائی کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں پھر بھی یہ پیارہ لگ رہا ہے اور ادھر ہیں جی سامنے بہت سارے درخت ہمارے ہماری چھاؤں ہوتی ہیں یہ گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ کام دیتے ہیں ہمارے گھر ماشاءاللہ سے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو درخت نہ ہو تو زیادہ گرمی لگتی ہے یہ گرمی سے بھی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اور درختوں کی نیچے ہم نے ٹپ رکھا ہوا ہے پانی سے بڑا ہوا ہے یہاں ہم برتن دو لیتے ہیں کھاڑا بھی بنایا ہے کچھ چینٹیں جوڑی ہوئی ہیں اور کپڑے بھی دو لیتے ہیں درختوں کو پانی بھی مل جاتا ہے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے درخت اسی وجہ سے زیادہ اچھے ہو گئے کیونکہ ان کو پانی جو انا روز لگتا رہتا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ برامدہ جو ہمارا ہے ہم سارا دن ادھر بیٹھتے ہیں یہ بھی سارا کچھا ہے ادھر سے ہم برامدے میں داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے تو کڑا ہے کڑونجی ہے اس کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ پانی والا ہے یہ ہم زیادہ تر فریج کا پانی نہیں پیتے گھڑے کا پانی پیتے ہیں رات کو بھر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ مٹی کا برتن ہے تو اس میں پانی جو انا تھنڈا ہو جاتا ہے اور بالکل تازہ اور یہ ساتھ میں موٹر سیکل کھڑا ہوا ہے ہمارا اور اس کے ساتھ میں دانو والی پڑولی ہے اس کو ہم ماشاءاللہ سے بھر کر رکھتے ہیں ہمارے سال کے دانے ہوتے ہیں اس میں ہی پڑے رہتے ہیں ابھی اس کے اوپر کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ اس میں مٹی وغیرہ جو انا وہ نہ جائے اور اس کی چھت دیکھیں ساری کچھی ہے یہ ہم نے وانسوں کی اور لکڑیوں کی بنائی ہوئی ہے لیکن اوپر سے لپائی وغیرہ اچھی رکھیں سکھی ہوئی ہے شاپر بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کی چھت جو انا پانی نیچے نہیں آتا اور باقی ساری یہاں چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں سب ہم ادھر دن کو بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے کھانے پینے والا پنجرہ ہے ساری چیزیں جو اتنی کھانے پینے والی وہ اس میں ہی رکھتے ہیں ابھی بھی دودھ پڑا ہوا ہے دیجکے میں اور روٹیاں بھی رکھتے ہیں اوپر برطن رکھتے ہیں جو ہمارے استعمال کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کپڑا ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی چیز نہ آئے اور ایک چھت والا پنکھا بھی لگا ہوا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو پھر یہی ہم چلا لیتے ہیں اور ادھر بسترے پڑے ہوئے ہیں شام کو ادھر سے اٹھاتے ہیں بارش آئے تو پھر ادھر ہی سو جاتے ہیں گرمے میں بھی زیادہ ادھر ہی سوتے ہیں دن کو ورنہ دن اگر زیادہ گرمی ہو تو پھر اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں اور باہر جال کر چار پائیاں وہاں بسترے بچھا لیتے ہیں ابھی چلتے ہیں باہر باہر کا آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میں ہم نے دو سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ جب پانی آتا ہے ادھر سے بارش آتی ہے تو پھر ہم فسل جاتے تھے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ سیڑھیاں بنا دیں ادھر سے بندہ پکڑ کے ایسے چڑھ سکتا ہے تو محفوظ طریقے سے آگے پہنچ سکتا ہے آگے آکے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ادھر پہلے ادھر والی سائر دکھا دوں چلو جی ادھر والی دکھا دیتی ہوں ادھر بھی ہمارا چھوٹا سین بنا ہوا ہے اور ایک کمرہ ہے جو کافی زمین کے اندر ہے وہ بھی آپ کو میں اندر سے دکھاتی ہوں اس کی تین چار سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے پرائی ڈلوائی تھی ہمارے گھر میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا تھا جب بارش آتی تھی اب تو پانی نظر ہی نہیں آتا کیونکہ مٹی بہت زیادہ ہم نے ڈلوائی ہے اس وجہ سے ہمارا کمرہ جانا وہ بھی نیچے جلا گیا یہ ہمارا سمجھو کہ تیہ کھانا بن گیا ہے ابھی اس کے اندر چلتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا سارا سمان پڑا ہوا ہے کچھ سمان تو ہم نے اتار کر پیٹی میں رکھ دیا ہے کیونکہ سارا خراب ہو رہا تھا اس وجہ سے اس کا یہ جو سیمنٹ ہے یہ سارا اس کا اکڑا ہوا ہے یہ زمین کے اندر چلا گیا اس کو مٹی لگ گئی یہ اس وجہ سے یہ دیکھیں سارے برطن بھی خراب ہوتے ہیں جو ہمارے استعمال کے برطن ہیں وہ ہم نے کچھ بائی رکھے ہوئے باقی سارا امی جی کا جو سمان ہے جہیز کا وہ ہم نے پیٹی میں رکھ دیا تاکہ وہ محفوظ رہے اور بس دو چار پائیں ادھر ڈالی ہوئی ہیں جب کوئی زیادہ میمان آ جائیں تو پھر ہم کو ادھر سونا پڑتا ہے ہے تو بہت خطرے والا کام مجھے تو بہت زیادہ اس سے ڈر لگتا ہے لیکن امی جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پکا ہے دوسرے کمروں سے کیونکہ زمین کے اندر ہے نا کافی اس وجہ سے بارش وغیرہ اور آندھی آئے تو ادھر آوازیں بھی نہیں آتی باقی سارا آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی ایک چھت کا پنکہ لگا ہوا ہے لیکن یہ ہم چلاتے نہیں کیونکہ ادھر ہم بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ باقی ادھر ایک فریج پڑھے ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی ٹیبل ایک پڑھا ہوئے جس پر ہم کپڑے وغیرہ استری کرتے ہیں اور یہ کچھ سمان پڑھا ہوئے یہ بھی ہمارا ہے تو ابھی چلتے ہیں باہر ادھر والی سائیڈ آپ سب کو دکھاتی ہوں جہاں سبزی وغیرہ لگی ہوئی ہے باقی بھی آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں ہے تو سارا پکا لیکن سیمٹ وغیرہ اکڑ گیا ہے کافی دنوں پرانا ہے یہ کمرہ اس وجہ سے تو ابھی ماشاءاللہ سے آگے ہم باہرہ تو یہاں سے سیریہ ہیں یہاں سے چل کر یہاں دو پودے لگائے ہوئے لیمو کے ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر لگا ہوئے پودینہ جس کی ہم چٹنی بناتے ہیں دن کو روز اور ساتھ میں ماشاءاللہ سے سبزی لگی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے ساری خود لگائی ہے ہمارے استعمال کے لئے کیونکہ باہر جی کی جو سبزی ہوتی ہے وہ اتنی فائدہ من نہیں ہوتی اور ہماری جگہ بھی ماشاءاللہ سے کھالی پڑی ہوئی تھی ہم نے لگا لی کافی اچھی ہو گئی یہ مرچیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ساتھ میں ایک والد جو نظر آ رہی ہے یہ ایک ایک کی مطلب پودے کی ہے قدو شریف کی ہے لیکن کافی بڑی ہو گئی ہے بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں نا اس وجہ سے اور قدو شریف بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نی ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں ہم اس کو توڑ کر پکاتے بھی ہیں دو دفعہ ہم نے اس کا سالن بنایا بہت ہی اچھا اور لذیز بنایا ہے ادھر بھی مرچیں آگی لگی ہوئی ہیں پہلے پیاز ادھر تھے لیکن وہ ہم نے ابھی نکال لیا ہے وہ بڑے ہو گئے تھے اس وجہ سے ابھی آگے چلتے ہیں تو یہ ہے میرا کچن جس کو ابھی ڈھانپا ہوا ہے ادھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں چولہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور گلہ بنا ہوا ہے یہ میری انگیتھی بنی ہوئے جس پر برطن رکھتی ہوں اور یہ نہیں ہے لکڑ کی اس کے ساتھ بھی برطن لٹکائے جاتے ہیں تو ابھی میں اس کو کھولوں گی نہیں کیونکہ بارشوں کے موسم ہے اس وجہ سے رات کو پھر سے بادل آ جاتے ہیں پھر بار بار اس کو ڈھانپنا پڑتا ہے اس وجہ سے میں اس کو کھول نہیں رہی کیونکہ ابھی کھانا وغیرہ نہیں بنانا اس وجہ سے دوسرے کچنے میں بنا لیں گے اور اس کے ساتھ میں جونپڑی ہے یہ بھی ہم نے بنائی ہے خود اور اس کے ساتھ بھی ایک جونپڑی ہے یہ ساری دیوار ہے ادھر کے ہم نے ساری لیپائی کی ہے تو یہ ہے ہمارا سارا گھر جو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آج کی ویڈیو میں فاطمہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی وہ اس وجہ سے کہ فاطمہ جی فاطمہ اور امی جی کہیں گئے ہوئے میں امی جی کہتی ہوں فاتمہ جید میرے موں سے نکل گیا آج تو وہ نظر نہیں آرہی میں اکیلی تھی تو میں نے کہا کہ آج آپ سب کے ساتھ اپنے گھر کی جو ویڈیو نا وہ شیئر کر لی جائے کوئی ریسپی وغیرہ تو تھی نہیں کیونکہ امی جی نہیں ہے وہ کھانا لے کر آئیں گی ہمارے لیے تو جی بیرے ورز یہ تھا میرا آج کی ویڈیو تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پلیس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کھا لیجئے گا پھر ملتے ہیں کہ اگلے ویلوگ میں تب تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور میرا گھر کیسا لگا آپ سب کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا